اسلام علیکم کون سے خواب سچے ہوتے ہیں؟ سچے خواب کی کیا نشانی ہوتی ہے اور اس کی کیا علامت ہوتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں سچے خوابوں کے حوالے سے تین نشانیاں، تین علامتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا اور یہ تین علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہیں پہلی نشانی یہ ہے کہ سچے لوگوں کا خواب سچا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لوگوں میں سب سے زیادہ سچا خواب اس کا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان جو حق سچ کا ساتھ دیتا ہو جس کے گفتگو میں سچائی ہو جو اپنے ہر معاملے میں سچائی سے کام لیتا ہو جھوٹ، دھوکہ دہی اور فریب سے بچتا ہو تو ایسا انسان جو سچا ہو تو اکثر اس کے خواب سچ ہو جاتے ہیں اور اولیاء کرام جو اللہ تعالیٰ کے بلی ہوتے ہیں ان کے بھی اکثر خواب سچے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں سچائی کا ساتھ دیتے ہیں اور سچ بولتے ہیں دوسری نشانی سبو صادق کے وقت کا خواب سچا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سب سے زیادہ سچا خواب سبو صادق کے وقت کا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے یہ ذہن میں سوال ہوگا کہ سبو صادق کا وقت کون سا وقت ہوتا ہے سبو صادق کا وقت وہ وقت ہے کہ جب سہری کا وقت ختم ہو جاتا ہے عشاء کی نماز کا وقت بالکل ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے تو وہ سبو صادق کا وقت ہوتا ہے تو جب انسان رات کو سو رہا ہو اور سبو صادق کے وقت میں اس کو کوئی خواب آئے تو وہ خواب سچا ہو سکتا ہے تیسری نشانی قیامت کے قریب خواب سچے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آخری زمانے میں مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا یعنی قیامت کا وقت جب قریب ہوگا قیامت کی علامات اور اس کی نشانیاں ظاہر اور نمودار ہو جائیں گی تو اس وقت کے جو مومن ہوں گے ایمان والے ہوں گے تو ان کے خواب بھی سچے ہوں گے تو یہ تھی خواب کے سچے ہونے کی تین علامتیں تین نشانیاں موسیقی